جان آپ نہا کے آئے ہوں زبردست محمد حسین جولے پہ جولے پہ جولے پہ جولے پہ ایس وینڈ جو ہے وہ کوسر لے اڑی تھا تو ڈکی کا ایک اور بھائی بھی ہے اور وہ بھی ولوگر ہے اعتراض ہے کہ یہ جو ہیں چیزیں لے لیتی ہیں پھر ان کو یوز نہیں کرتی تو محمد بننے کی کوشش کرتی ہیں بڑی سٹار ہے بھارتی بھی ایک بہت بڑی سٹار ہے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیرے سے ہوں گے مزمی ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ملکم ہو گیا میں جان کی ٹوٹیز چٹی چٹیز اینڈ پتلیز موٹی سکی سب کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک اور فٹ فارٹ ہوں گے اپنے خرچے پہ خوش ہوں گے تو جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لائک کر دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دونا آپ کے کیا جاتا ہے ماما پاپا کی پریو ٹھوکا لائک کیونکہ ہوتا ہے فری میں ایسے جی اپنا ریو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پوری دیکھے گا کافی سارے پوائنٹس ہیں وڈیبا جی کی طرف سے اممہ کی طرف سے اور چچا کی طرف سے اور ستھارہ ساجد کی طرف سے کاثر کی طرف سے تو جناب کچھ لوگوں کی طرف سے ویورز کی طرف سے بھی تو اس سے پہلے ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روحوں کے جھنڈ کے جھنڈ روحوں کے جھنڈ کے جھنڈ الگ الگ تھے پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی ہے اور جو وہاں غیر تھے یا غیر تھیں یہاں بھی وہ خلاف رہتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے ٹریپل تھری مطلب ڈبل تھری پھر تھری پھر سکس تو یہ پہلے سٹارڈنگ میں میرے ساتھ ہوتا تھا میں سوچتے تھے کہ ہم ایسے ایک ٹریکٹ کیوں کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کسی کو ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ کون ہے یہ کہاں دیکھا ہے یہ کہیں ہے صحیح اس طرح ہوتا ہے نا اس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو ایک لگاؤ سا ہوتا ہے یا ایک ہوتی ہے مطلب ایک خلوس سا پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا ایسے کیوں ہوتا ہے تو کہتے ہیں جناب روز برسکھائے میں اگر بھول رہی ہوں تو مجھے خواف کرنا جب روحیں اکٹھی دیں مجھے اب نام روز برزخ بھول رہی ہوں اچھا جی مطلب ایک جگہ ہے وہاں پہ پہلے سب روحیں کٹھی دیں ٹھیک ہے جی پہلے الگ الگ تھی پھر کٹھی کی گئیں پھر اس کے بعد انسان جسم میں روح کی گئی تو جو اکٹھی تھی روحیں تو وہ ہم ایک دوسرے کو اب جب دیکھتے ہیں ایک ٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی نیچر کو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم احسوس کرتے ہیں اپنا پن فیل ہوتا ہے کسی میں بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے کسی میں ایسے لگتا ہے کہ احترام پیدا ہوتا ہے کہ اچھا مطلب ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کیونکہ ہم نے پہلے ایک دوسرے کو کہیں دیکھا ہوا ہے تو پھر الگ الگ ہوئے اس کے بعد بھی کہتے ہیں پھر جو ہے دنیا سے جب یہ روحیں ہو کے جائیں گی تو پھر بھی ایک جگہ اکٹھی کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی تو پھر بھی یہ لوگ جو ہے سب روحیں اکٹھی ایک جگہ پہ ہوتی ہیں تو یار یہ بھی مطلب ایک موجزہ ہی میں کہوں گی ہے کہ دیکھو ہم نہیں بھی خون کے رشتے نہیں بھی ہم لوگ مطلب کسی سنسان والی جگہ پہ اگر کوئی مل جائے یا کہیں آپ کو رش والی جگہ پہ کوئی مل جائے اچانک دیکھو تو ایسے لگتے ہیں ہاں دیکھا ہوا ہے کہیں تو دیکھا ہے جان پہچان تو ہے کون ہے یہ دماغ پہ زور لگاتے ہیں کافی سارے لوگ کہتے ہیں جی مخلص لوگ مخلص لوگ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں آپ جب ان کو پکار ہو گئے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے قدر کیجئے ایسے مخلص لوگوں کی ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے اے باقی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مخلص رہتے ہیں ورنہ زیادہ تر لوگ تو آپ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے پیچھے سے بار کر رہے تھے کچھو گچھو 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 لیکن کوئی نہیں زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اچھا مجھے نا کومنٹ آ رہے تھے کہ آپ مومو بلنے کی کوشش کرتی ہیں تو دیکھیں مومو بھی ایک بہت بڑی سٹار ہے بھارتی بھی ایک بہت بڑی سٹار ہے اگر مجھے ان کے ساتھ کوئی ملاتا ہے تو اس میں مطلب کہتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑی سی لگ رہی ہیں ویسی تو اس میں میرے خیال سے مجھے تو اچھا فیل ہونا چاہیے مجھے برا نہیں لگتا وہ بہت بگ سٹار ہیں اور بہت بڑا ایک انٹرنیشنل لیول پہ ان کا جو ہے نام ہے مومو کا گردار انیل کپور نے بہت پسند کیا کسی ایوارڈ شو میں یہ لوگ اکٹھے تھے انیل کپور نے بہت تعریف کی تھی ان کی مومو کی تو ہم خود بھی ان کے فین ہیں لیکن میں کوشش کروں گی کہ یار میں ان کی جیسے ایکٹنگ کروں بھارتی کے لیے اتنی میری بہنیں کہہ رہی ہیں اتنی کہہ رہی ہیں میرا مطلب میرے میں حوصلہ ہی نہیں ہو رہا کہ میں بھارتی یار میں ان کے ولوگ دیکھتی ہوں میں انہیں پسند کرتی ہوں مجھے ان کے جو چھٹے چھٹے سے وہ بیٹ کے ساتھ ایسے وہ کہتے ہیں پنچ مارتی ہیں پنچ لائن مارتی ہیں مزا آ جاتا ہے مزا آ جاتا ہے تو یہ میرے ساتھ آج نہیں ہے یہ دو ہزار آٹھ میں جب میں پہلی بار دوبائی گئی تھی ہم لوگ کسی ڈراما میں گئے تھے تو وہاں پہ بھی بہت لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بھارتی جیسی دکھتی ہیں تقریبا بھارتی جیسی دکھتی ہیں تو اس ٹیم وہ للی والا کریکٹر کرتی ہوتی تھی اور اس ٹیم مطلب ان کا ایک سٹارڈم تھا اور پیک کا سٹارڈم تھا اور ایوارڈ شو میں بھی نظر کریکٹر دیکھیں اتنے سال بعد بھی جب میرا سوشل میڈیا پہ نہیں تھا اس طرح سے پبلک کے ساتھ بات چیت اس ٹیم بھی مجھے یہ کہا جاتا تھا تو یہ میرے لئے اعزاز کی بات ہے اگر مجھے کوئی کوئی ملاتا ہے یا کوئی کہتا کہ ان کو تم کاپی کرتی سنیل گروبر سلمان خان بنے کھلی بنے میں کہتا ہوں I love comedy کمال قسم سے انہوں نے کریکٹر کیے ہیں اور بڑے سٹاروں کو ہی لوگ کوپی کرتے ہیں اچھا جب ویگ کہاں گئی ستارہ کی تو ویگ جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہے ہوئی ستارہ نے دکھائی سجی اور ہماری خبی مطلب ویگ بناتے بناتے عربی لک آ گیا تو بھائی انہوں نے کہا تھا ویگ میں ایک یا دو ویڈیو میں آیا کریں گی اور روپانزل کوئی ڈال ہے مجھے نہیں پتایا ان چیزوں کا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یہ ڈال کا کریکٹر کرنا چاہرہی کچھ کریکٹر بنائیں گی ازیوم کریں گی دماغ میں پھر اس حساب سے اس کو لے چلیں گی اور باقی جو ہے ویگ زاہر سے بات اس کا کام رہتا تھا ساتھ ولوگ بھی کرنی ہوتی ہے ایڈیٹنگ بھی کرنی ہوتی اور ساتھ میں کھانے شانے بن رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا دوسری بات یہ کہ گرمی جان لیتی ہے گرمی کی وجہ سے باہر بھی نہیں نکلا جاتا تو گھر کے اندر رہ کے جتنا ہو سکتا وہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں شام کو ولوگ سٹارٹ کریں صبح کو ولوگ سٹارٹ کریں مین چیز یہ کہ پبلک کو انٹریکٹ کرنا ولوگ انہوں نے نارمل چھوڑی ہوئی ہے کبھی کبھی بھار دکھا دیتی ہیں روٹین لیکن زیادہ تار ان کا فن ویو جو ٹیلی ڈراما کہہ سکتے ہیں وہ آرہے ہیں تو ہمیں انٹرٹین کرنا چاہیے ہمیں مزا رہے ہیں دوسری بات یہ بڑی جو ہے وہ لوگوں کو بے وگو بناتی ہے ہر وقت نماز کی چدر میں رہتی ہے ایسا نہیں ہوتا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیچے یہ شلوار کمیز بہنے رکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ بگیرہ پہن شرڈ یہ پہن کے رکھتے ہیں لیکن بلوگ جب بناتی ہے اس ڈیسا پہن لیتی ہے تو بھئی یہ سارا دن کو نماز کی چدر پہن کے پھر سکتا ہے کوئی بھی نہیں پھر سکتا لیکن وہ اگر پھر رہی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ اس کی چوائز ہے لیکن کبھی چھائے پڑے ہیں دنیا جہان میں اور کسی نے جھبے جھبے پہنے ہوتے ہیں زاد اتر نے اپنے وہاں کے روٹین کے پڑے ہی پہنے ہوتے ہیں یہاں پہ بڑی بلوگ بورن تھا برث ڈی والا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب بڑا دبردست تھا بچوں کے ساتھ تھا بچوں کے شور شرابہ وہ کچھ بھی نہیں نظر آتا جہاں تک ہمیں پتہ چلے کہ وہ ریزرف رہتے ہیں کیمرا کھلتا ہے ایکشن تو پھر آدام بابا جان کیسے ہیں آپ ایسے لگتا جیسے سیریل چل رہے ہیں ڈراما سیریل چل رہے ہیں ہائی محمد کی جان محمد آئے ہیں آپ نہا کے آئے ہیں زبردست محمد بنا سکتے چوٹے رہے ہیں چوکی جلیں گی چلے ٹھیک ہے میری جان ابھی میں ویڈیو بنا لوں اوکے میری جان بائی آپ ہی کے ساتھ بیٹھے ہانیہ آپ ہی کے ساتھ بائی میں ویڈیو بنا لوں بائی محمد حسید تو جناب آج میں بلوگ جلدی بنا رہی ہوں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا میرے بچے آئی گئے انٹری ملاج بھی محمد حسید محمد دیکھو میں نے ٹی شرٹ پہنی آپ ہی نے پہنائی میں نے ہا کے آیا ہوں تو خیر تو خیر بچے شرٹے نظر آئے لیکن وہ ایسے خموشی اور سناٹے محول ہوتا ہے بچوں کی شرارتیں مٹھی مٹھی شرارتیں وہ چیزوں کو آپ مس کرتے ہیں ان کے بلوگ میں تو خیر اممہ بھی سالگرہ سے غائب رہی حالانکہ اممہ شاپنگ کرتی وی نظر آئی تھی اور اممہ کو یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ماں کو کیوں نہیں دکھایا اور یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ماں کو گالیاں دلوانے کے لیے یہ حرکتیں ایسے کرتی ہیں ورنہ تو چھپا چھپا کے دیکھا لیتی ہیں اپنے بلوگ میں کہ اممہ ہے اممہ ہے لیکن کبھی کبھی سپیشل مومنٹ پہ وہ نہیں لے پاتی یا نہیں لیتی تاکہ اممہ کو بیڈیو نا بناو تو وہ بابا جی بنایا رہا رہا تھے زارش باتبو ان کا کانٹنٹ تھا ان کو اب چاہیے بھائی پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ کر رہے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تو ماں جی روک رہی تھی تو میرے دل میں آیا کہ بچوں کے ساتھ کوئی لڑائی زغرا نہیں ہے بچوں کو تو ان چیزوں سے ہیں ہی دور ٹھیک ہے یہ مصطفیہ یا یہ کسی بھی کنٹرویسی میں نہیں ہے تو بڑوں کو بڑی نے ہی شامل کیا تھا بیٹیوں کو لیکن ان کو شامل یہ بچے نہیں شامل تو ان کے لئے آپ کر رہے ہیں تو کہہ دیں ہاں بھئی یہ بچے کی سالگراہ آنے والی ہے تو ہم جو ہے اس کے لئے لے رہے ہیں کپڑے تو خیر اممہ جی نے بھی روک دیا تھا لیکن لے ضرور رہی تھی کپڑے اور اس کے بعد جو ہے دادا دادا کا سرپرائز بتایا گیا کہ بھی دادا کا یہ بیجا ہوا گفت ہے بڑی نے جب گفت دکھائے ہیں سالگراہ کیا ہے بلون شلون دکھائے ہیں پہلی بار اس طرح سے سالگراہ انہوں نے ڈیکوریٹ کر کے کی ہے ورنہ جب ستارہ وہاں پہ تھی اس ٹائم میں ایسا ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہے باہر تھے تو مطلب کسی پارٹی شارٹی میں تھے جب ستارہ وہاں سعودی عرب میں تھی تو ان کے بچوں کے ساتھ سالگراہ منائی گئی تھی یا پھر جو ہے یا یا جو ہے اس بار بلون شلون لگائے گئے ہیں ورنہ ان کے سالگراہ کہاں ہوتی ہے وہ جو پلات نہیں ہوتے گراسنگ پلات آتے جاتے آپ گزرتے ہوئے کہیں دیکھتے کہ راسنگ پلات آئے وہاں پہ بیٹھ جائیں تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ منایا کرتے تھے پچھلے سال بھی جو ہے جو سال کے لئے منائی گئی تھی پچھلے سال اس میں انہوں نے کیک پھینک دیا تھا پارک میں پارک میں کیک پھینک دیا تھا بڑی نے کیونکہ بڑی کی زدھی امہ بلوگ میں آؤ تو امہ نے کہا تھا میں تمہاری بلوگ میں نہیں آؤں گی تم نے شرم بچائے ہوں ہے یوٹیوب پہ تم نے ہماری بدنامی کر ڈالی ہے تو تم جو ہو میں تم بلوگ میں نہیں آؤں گی باقی گھر آگئے تھے لڑائی کر کے ان کا لڑائی میں ہی چلا تھا بلوگ مطلب لڑائی والا بلوگ تھا اس کے پاس جو ہے انہوں نے کمیونٹی ایک چپکائی تھی تو وہ ہی والی کمیونٹی چپکائی تھی جب ستارہ وہاں پہ تھی اور مانجی کے ساتھ بچے کی فوٹو تھی وہ والی جو کہ اس نے نانا کی سپورٹ میں نام لیے بغیر ویڈیو پڑا ڈالی اور روی جائے روی جائے روی جائے پتہ نہیں کیوں انسٹان کنڈرو وشل انہوں نے کر دیا تھا اس ٹائم مطلب چھوٹی سی بات بہت بڑا کر دیا خیر یہاں پہ عربی لوگ کی بھی بات کی جارہی ہے کے ستارہ نے اس لیے کیا تاکہ پرانی گھنڈرو اسی اٹھے تو بھائی انہوں نے سعودیا کا نام کہاں لیا یا انہوں نے مطلب ایک الریڈی وو ڈیفرنٹ کلچر پہ بنا رہی ہیں بلوگ جیسے بیوی نمبر ون بنائی ایک فلم کا کریکٹر لیا اس کے بعد انہوں نے اور کونسا ییس چیلنج ہو گیا اور اس کے بعد اور کونسا تھا یا ہائی میں بھول رہی ہوں ہائی میں دا جڈی ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے ملکا والا جیسے بلوگ بنایا ہے تو اس طرح سے وہ ڈیفرنٹ ٹاپک پہ بنا رہی ہیں اس میں عربی والا بھی آیا ہے کیونکہ آرڈی ساجد اور حمزان کو عربی آتی بھی ہے تو اس کے ساتھ اس کو کیسے آپ جوڑ سکتے ہیں وہ تو بلکل یہ انہوں نے ڈیفرنٹ والا ایک اپنایا ہے گیٹ کیا ہے اور کتری والا کوئیت والا انہوں نے نام لیا اس کا تو نام ہی نہیں لیا انہوں نے اگنور مول پہ رکھا کہ بڑی کو کہیں ٹچ کیا جائے یا اس کو کہیں اس میں ذکر کیا جائے تو ان کا ایک کانٹینٹ ہے وہ بنا رہی ہیں تو یہ میرے خلصے کم اکلی کہیں یا آپ ازیوم خود سے کر لیں کچھ چیزیں اچھا یہ کڑی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اسے ایسے مل رہی ہے تو آپ لوگ جوڑ رہے ہیں مطلب دماغ میں یہ چیزیں آرہی ہیں مجھے تو کہیں نہیں لگا ایسی ویسی جو ہے چیز جو کنٹرو وسی سے جا مل تی ہو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں اس پر محنت کر رہے ہیں کوئی کنٹرو وسی نہیں ہے لیکن خیر باقی بلوگ شام کو کیوں سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی جس طرح کی گرمی ہے اس حساب سے لوگ کرتے ہیں تیاری شیاری تھنڈا تھوڑا سا ٹائم ہو جائے ورنہ تیز دوب میں بے ہوشی والا محول ہوتا ہے بہت عجیب و غریب محول ہوتا پھر لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے اس سے بہتر ہے بھائی آرام سے بیٹھو شام کو اکثر باہر بھی نکلنا ہوتا لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اندر ہوتے تو پھر کبھی باہر کی بھی شوٹنگ کر لیتے ہیں اسے مکس اپ کر چلا رہے ہیں تو اس کے بعد بڑے بلوگر جیسے ہو گئے ہم بڑے بلوگروں کو دیکھتے ہیں اکثر ان کے بھی اسی ٹائپ کے کچھ مکس اپ چل رہے ہوتے ہیں بلوگ شام کے ٹائم کبھی صبح کے ٹائم اب ڈکی ہے اس کے پاس بلوگ نہیں تھا اس نے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے بنا لیا اور جناب ڈکی کا تیسرا بھائی بھی رویل ہو گیا ہے ڈکی کا ایک بھائی جو کے سالوں سے اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن ہم لوگوں کو بھائی کا چینل بھی ہے لوگ جناب فان کلب بنا کروڑوں ملین ویوز کمارے ہیں لیکن یہاں پہ بھائی اور باپ کے چینل کا انہوں نے کہیں پہ بھی رویل نہیں کیا اور پہلی بار بھائی کو جب رویل کیا میرے شوق والی بات تھی ہم تو سمجھ رہے تھے صرف ملازم ہو تو وہ ہسنے لگ اس نے کہ نہیں میں ان کا بھائی ہوں آئی تنک وہ ان کا بھائی دکٹری کر رہا ہے ڈکی کا بھائی اور میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنے سالوں بعد اتنا بڑا سیلیبریٹی جو ہے اپنے بھائی کو پہلی بار رویل کر رہے ہمیں پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد ابراہیم اور کوسر بھی ملنے کے لئے آئے ستارہ نے ویلکم کیا اور کوسر نے بینگن کی سبزی بنا کے وہ لائی تھیں اور ولوگ جناب سب نے مل کے عربی والا دیکھا اور سب نے انجوائی کیا ہسی مزاک کی بہت خوش ہو رہے تھے ٹی وی پہ لگا کے عربی والا ولوگ دیکھ رہے تھے اور جھگتے اور کریکٹر میں سب دیکھ کے ایک دوسرے کو ہس رہے تھے خیر اس کے بعد وہ فنی والا ولوگ تو ہے ساجد کی ایکٹنگ کو بہت سا رہا گیا کافی لوگ کہہ رہے تھے ساجد کو ہم لوگ نے کہہ صحیح کی ہے اب جنون لگتے نیچرل لگتے کبھی کبھی وہ فیک لگتے تھے غصے والے لگتے تھے مطلب عجیب سے لگتے تھے اب ساجد ہی مزہ آرہا رہا ہے ساجد کو کریکٹر میں دیکھ کے رمضان بھی بات نام لیتے رمضان بھی بہت ہس آتا ہے اور وہ بنا بنا کرتے تو وہ بھی اچھا لگتا ہے فن وے میں مطلب ہو جاتا ہے مزہ تو آرہا ہے خیر ستارہ نے سٹارڈ کیا ولوگ اور تھنکس کیا ساری پبلک اور کہا آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا اپریشیئیڈ کیا اور مجھے اچھے والے کارمنٹ کیے اور جو ہے اب میں نیو ولوگ اور بھی لے کے آنے والی ہوں زبردست سا میرا ولوگ آنے والا ہے اور تو آئی ٹھنک وہ ویگ والا ہی شاید ہو لیکن کافی لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ چیزیں لے لیتی پھر ان کو یوز نہیں کرتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کافی جیسے واک کرنے یہ باہر جاتی ہے گھر میں آپ کر سکتے تیز گرمی اور تیز سردی میں آپ گھر میں یوز کریں یا پھر ایسی روٹین بنا لیں کہ اٹھتے پہلے تو بھئی میں نے یہ کرنے اس پہ وہ جو ان کی ٹریڈ مل تھی اس پہ خیر وہ بھی اس پہ بھی مطلب کہ اس کو بھی یوز نہیں کیا اور اس کے بعد اور بھی کپڑے ہیں وہ بھی کم نظر آتے ہیں ستارہ لے تو آتی ہیں لیکن دکھاتی نہیں ہے خیر وقت آنے پہ وہ یوز بھی کر لے کے گئیں ستارہ اور ساجد ساتھ ستارہ نے کہا ڈیلی ولوگ بناتی ہوں کوکنگ کرتی ہوں چلا آج جائے باہر سے منگواتے ہیں زرا باہر کا کھاتے ہے مزہ آئے گا تو کوکنگ کرتے ہوئے میں تھک بھی جاتی ہوں ولوگ کے ساتھ پھر خود ہی میمبر جو ویڈیو ایڈیٹ کر 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 نہ ڈالے یہ رمضان کی ڈیوٹی بیشک لگا دیں ان کو سکھا دیں یا رمضان کو نہیں کیونکہ رمضان بھی ان کے ساتھ اس میں ہوتا ہے کریکٹر میں ہوتا ہے تو کسی کو بھی رکھ لیں اور وہ صرف ایڈیٹنگ کریں یہ بناتی جائیں اور وہ ایڈیٹنگ کر جو ہے جیسے رجب بناتا ہے لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ رجب نہیں کوئی اور ان کے بلوگ اپلوڈ کرتا ہے تو یہ بھی میرے لئے حیرانگی بات تھی خیر اس کے بعد باہر کے کھانا انہوں نے منگوایا OTP 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 پی اسے کچھ نام تھا وہاں سے چناب انہوں نے کھانا آرڈر کیا اور سعجن نے کہا باہر کے کھانے تو نہیں کھانے چاہیے بسن بڑھ جاتا ہے مصطفہ نے بزاق بابا ایسی باتیں تو نہ کرو آپ کا وزن کون سا کب ہے آپ کا وزن تو ویسے بھی زیادہ تو میرا یہ کہنا ہے ماننا کہ دوسری شادی کے بعد ان کا یہ حال ہو اس سے پہلے جو ہے بہت سلیم سمار سے تھے سعجن پتلوز تھے بابر بھی پتلوز تھا لیکن آپ پھل سے گئے بیری پھل گئی ہوں سعجن سب کچھ زیادہ پھل گئے کیونکہ انہوں نے کوسر کے ساتھ کھانا 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 میں کھاؤں گا تو بھئی یہ حالت آپ کی دوسری شادی کی وجہ سے ہی ہوئی ہے بسن اس لئے بڑا ہے خیر جنب بیس ایٹم ڈیل میں تھے اور ڈیل انہوں نے منگوائی گھر آئے اور ٹیبل سجائی اور سوسر ساپ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی پہلے ہی آئیت کو ماما روک رہی تھی باد میں کھا لی نا لیکن بھائی 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 آئیت کو چوکو چوکو بھائر تھا وہ بڑا پسند آیا اس کے بات سب نے مزے مزے سے پارٹی پارٹی کہیں گے پورا ڈائننگ بھرا ہوئی فل فیملی کے ساتھ سارے مل کے بیٹھ کھا رہے تھے اچھا لگا دیکھ ان لوگوں کو مل جل کے پارٹی کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے تو طیبہ مصطفہ انہوں نے بھائی شوق سے کھانے کھائے اور اس کے بعد کوسر نے بھی کوسر کو بروسٹ بہت زیادہ پسند آئی اور سوسر جی کو مکس اپ مزے مزے سے کھائی اس کے بعد بجلی بیجلی پھر بیجلی 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 جا نوشی جس چیز کی تعریف کرتے نا وہ بڑم ہو جاتی کھدب ہو جاتی جا نوشی اپنی تعریف کروں گی کسی چیز بیجلی بیجلی پھر کھانے کھانے کے بعد پارک گئے اور اس کے بعد جو ہے جناب ہیر سیزینڈ جو ہے کوسر لے اڑی کوسر لے کے اپنی ہزمن کو چلی گئی کھانے کھانے کے بعد بچہ بھی سو گیا تھا تو پارک میں ہی الویدا کیا اور وہ چلی گئی جناب انہوں نے چہل پہل کی پارک میں کھانا شانہ محضم کیا اور اتنی دیر میں جو ہے لائٹ بی بیجلی جو ہے وہ بھی آگئی تو رمضان اور انیتا سے بھی پوچھا ڈیل کے بارے میں کیسی تھی انہوں نے بھی بڑی تعریف کی انہوں نے کہا مرندیہات والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اسپیکٹی وغیرہ یہ پیزا یہ شوورما ہے تو شتارہ کیسے کہتی ہو یار شوورما 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 جو ہے وہ بھی ڈیل میں تھا ہے تو خیر انیتا اور رمضان کو جب مزا آیا کھانا کھانے کا تو میں دیکھ رہی تھی کہ یار ہاں یہ کچھ عرصہ کراچھی رہا ہے پھر انیتا وغیرہ کو پہلے ان چیزوں کا نہیں تھا پتہ وہ کھاتی نہیں تھی ستارہ نے کئی بار بولا یہ نہیں کھاتے ہم اگر بناتے بھی ہیں تو یا الگ سے اپنی روٹی بنا کے کھاتے خیر اس کے بعد اب ان کو بھی لت لگ گئی لگ گئی میری دیورانی اور دیورتھے آئیتی میں نے ان کو یہ پرانی بات ہے کافی پرانی بات ہے تو ان کو پیزا اور سوپ بغیرہ اور اس طرح سے چیزیں بغیرہ میں نے آرڈر کی منگوائی اور جناب یہ تو کھائے نہ یہ کیا بلا ہے ہم تو نہیں کھاتے کیا بلا ہے اب جناب جب بھی آتے ہوں کہ تینے روٹی کیا چیز ہے ہم نے تو کھانی یہ چیزیں یہ یہ سوپ ہو گیا پیزا ہو گیا اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کو پسند ہے ہم لوگ آوائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں چھوڑو پر ان کو لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے یہی چیزیں کھانی ہے اب ان کو پسند ہیں یہ چیزیں اور شوک سے کھاتے ہیں یا تو ان کو اچھی نہیں لگتی تھی اب اگر اچھی لگتی ہیں تو بہت بے انتہا اچھی لگتے ہیں اور وہ کھاتے ہی شوک سے ہے تو خیر انہوں نے بھی بڑی تعریفیں کیا لیتا وغیرہ نے اور اس نے رمضان نے اچھا لگا انہوں نے فل ٹیل منگوائی بہت زبردست یہ بھی بلوگ بن گیا کاری پینے کے حوالے سے اور فیملی ٹوگی بھی ہو گیا تھا تو یہ چیزیں بلوگ ہم جو دیکھتے ہیں انٹرٹین ہوتے ہیں اچھا لگتا ہے مزا آجاتا ہے تو خیر اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ جنہیں سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ